مولا علی 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 مولا مولا علی 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 طور پر ملالی کرم اللہ جل کریم کا یہ فرمان کہ میں صدیقِ اکبر ہوں اس کے اسرار کے اوپر بھی کچھ گفتگو کریں گے تو امام نسائی رحمت اللہ علیہ و حدیث پاک بیان فرماتے ہیں اخبرانہ محمد بن عبید بن محمد القوفی سے یہاں چلتی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو یحیٰ بن عفیف اپنے والد عفیف رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں مکہ دل مکرمہ آیا تاکہ اپنے اہل و ایال کے لیے کپڑے اور اتن وغیرہ خریدوں پس میں حضرت ابو یحیٰ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور وہ ایک تاجر شخص تھے میں ان کے پاس بیٹھا تھا کہ طلوع افتاب ہوا اور اس نے آسمان میں دارہ بنایا میں کعبہ کی جانب دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک نوجوان نمدار ہوا پھر اس نے آسمان کی طرف نکھا اٹھا کر دیکھا پھر اس نے قبلہ روح ہو کر قیام کیا پھر تھوڑی دیر بعد ایک بچہ آیا تو وہ اس کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا پھر تھوڑی دیر بعد ایک خاتن آئی وہ ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی پھر نوجوان نے رکو کیا تو اس بچے اور خاتن نے بھی رکو کیا پھر اس نوجوان نے سر اٹھایا تو لڑکے اور خاتن نے بھی سر اٹھایا پھر نوجوان نے سجدے میں سر جھکا دیا تو اس لڑکے اور خاتن نے بھی سر جھکا دیئے اس پر میں نے کہا کہ اے عباس بڑی بات ہے عباس نے بھی کہا بڑی بات ہے پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ نوجوان کون ہے میں نے کہا نہیں بتایا کہ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے یہ میرا بھتیجہ ہے پھر پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ بچہ کون ہے میں نے کہا نہیں فرمایا یہ علی بن عبی طالب بن عبد المطلب ہے یہ میرا بھتیجہ ہے پھر پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ خاتون کون ہے تو میں نے کہا نہیں فرمایا کہ یہ خدیجہ بنت خویلد ہیں یہ میرے اس بتیجے کی زوجہ ہیں میرے اس بتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے اسی نے اس کو اس دین کا حکم دیا ہے جس پر یہ قائم ہے اللہ کی قسم روح زمین پر ان تین نفوس کے علاوہ کوئی انسان اس دین پر نہیں ہے تو اس حدیث پاک سے بھی بہت واضح ہو جاتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ جل کریم سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں سے ہیں سب سے پہلے نماز ادا کرنے والے مردوں میں سے ہیں اس حدیث سے متعلق امام ابن عبدالبر نے الستعاب میں فرمایا کہ یہ اس حدیث کی سند حسن ہے اور یہ جید سند ہے اس حدیث پاک کی امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح الاسنات کا ہے اور زہبی نے موافقت کی پھر امام حیسمی نے بھی اپنی مجمع زوایت میں فرمایا کہ اس حدیث کو امام احمد نے ابو یعلا نے اور تبرانی نے روایت کیا ہے اور امام احمد کی سند کے تمام راوی سقا ہے پھر امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ نے بھی الاسعابہ کے اندر آپ نے فرمایا کہ اس کو امام ابن عبدالبر کے حوالے سے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث جید ہے حسن جید ہے یہ حدیث تو بحمد اللہ تعالیٰ آپ کی اس فضیلت کی اوپر احادیث بہت واضح ہیں اس مقام کی اوپر میں چیز بیان کرنا چاہوں گا کہ بعض تاریخ اور صیرت کی کتابوں میں اس طرح ملتا ہے ہمیں کہ حضرت معاویہ نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا ملالی کرم اللہ وجل کریم و علیہ السلام کو ایک خط لکھا اور انہوں نے اپنے اس میں فضائل لکھے حضرت معاویہ نے اور اس میں آپ نے کہا کہ اے ابو الحسن میرے کثیر فضائل ہیں اب انہوں نے سب سے جو اپنے فضائل گنوائے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی فضائل میری یہ ہے کہ میرا باپ جاہلیت میں سردار تھا فضیلہ چیک کریں اور میں اسلام میں بادشاہ ہوں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سالہ ہوں اور مومنین کا مامو ہوں اور میں قاتب وحی ہوں یہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ اپنے فضائل لکھ کر بجوائے اس کے اندر ہادی و مہدی والیوں نے کوئی حدیث نہیں لکھ کر بجوائے باعدہ ہوئے تو اس کے اوپر حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے ان کو جواب دیا آپ نے فرمایا کہ ابن آقلتیل اکباد یعنی کلیجے چوبانے والی کا بیٹا مجھ پر فخر کر رہا ہے اس کے جواب میں آپ نے اپنی فضیلت بیان فرمائی آپ کہتے ہیں کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی اور میرے سسر ہیں اور سید الشہدہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میرے چچا ہیں یعنی انہوں نے حضرت حمزہ کا ذکر کیا ان کے اس جواب میں ان کو بتانے کے لیے کہ تمہارا نصب کہاں سے آتا ہے اور میں کون ہوں اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو صبح و شام فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں وہ میرے بھائی ہیں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر میری اہلیہ اور میری دلہن ہیں ہم دونوں یک جان دو قالب ہیں اور اسی سے محمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے میرے بیٹھے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ پس تم میں سے کون میرا ہمسر ہے میں نے سب سے پہلے سعادت اسلام حاصل کی جبکہ میں چھوٹا تھا ابھی بالغ نہیں ہوا تھا تو جب یہ معاملہ حضرت معاویہ تک پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ خد چھپا دو اس کو اہل شام کہیں نہ پڑھ لیں ورنہ وہ ابن ابی طالب کی طرف مائل ہو جائیں گے یعنی وہ کہیں فضیلت پتہ ہی نہیں چالتے حضرت علی کی کس طرح سے آپ کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی جاتی تھی پھر بعض آئیمہ اکرام دیسے کہ امام ابن حجر مکی اور امام زرقانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جو لکھا ہے اپنی شرح مواحب کے اندر اس کو نقل کر کے آگے آپ فرماتے ہیں کہ امام بہکی نے فرمایا کہ سیدنا و مولانا علی کرم اللہ جل کریم کے ہر محب پر واجب ہے کہ ان اشعار کو حفظ کر لے تاکہ اسے حضرت علی علیہ السلام کی مفاخر اسلامی معلوم ہو پھر یہی بات علامہ محمد اکبال نے بھی اپنے انداز میں کی ان کی جو کتاب ہے سار روم عزت میں آپ فرماتے ہیں مسلم اول شہ مردان علی عشق را سرمایہ ایمان علی کہ اول مسلم شہ مردان مولا علی کرم اللہ جل کریم ہیں اور عشق کے ایمان کا سرمایہ بھی علی ہی ہیں تو بحمد اللہ تعالی یہ معاملہ جو ہے یہاں سے واضح ہو گیا ہے اب اسے جو اگلی حدیث ہے اس کی طرف چلتے ہیں وہ بہت اہم ہے حدثنا احمد بن سلمان الرہاوی قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ الاخر سنت چلتی ہے اور حدیث حضرت عباد بن عبداللہ رضی اللہ سے آتی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ و جل کریم نے فرمایا کہ میں عبداللہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں اور میں صدیق اکبر ہوں میرے بعد یہ دعویٰ نہیں کرے گا مگر چھوٹا شخص میں تمام لوگوں سے سات برس پہلے ایمان لا چکا تھا اس حدیث پاک کی اوپر بعض آئیمہ اکرام نے کلام کیا ہے اور اس کی جو مین وجہ ہے وہ سند نہیں بناتے بلکہ مین وجہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے مطن میں پرابلم ہے اور مین لی خاص طور پر اس کا جو آخری جو ٹکڑا ہے نا کہ میں تمام لوگوں سے سات برس پہلے ایمان لا چکا تھا اس ٹکڑے کی وجہ سے اس حدیث کو جو ہے آئیمہ اکرام بعض رد کر دیتے ہیں لیکن سنت کے مطابق اگر اس کو دیکھا جائے تو جو زواید ابن ماجہ کے لکھے ہیں وہ سیری نے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ حاضر اس نادن صحیح اس حدیث کو انہوں نے صحیح کہا ہے اور پھر اس کو امام حاکم نے شاپوری نے بھی بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ امام مسلم کی شرائط پر صحیح ہے اب اس کے مطن کی اوپر تھوڑا کلام کرتے ہیں اس کے اندر جو اشکالات ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کا فرمانا کہ انا عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں عبداللہ ہوں یہ ویسا ہے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا قال انی عبداللہ آتانی الكتاب وجعلانی نبیہ جب آپ بچے تھے تو آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ میں عبداللہ ہوں اور عبداللہ ہونے کا اعلان وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنی بندگی میں متحقق ہو چکا ہو جو اپنی بندگی میں کمال پر پہنچ چکا ہو وہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں عبداللہ ہوں اس کے علاوہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اس پاک اسم گرامی سے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة الجن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی متصف فرمایا ہے لما قام عبداللہ یدعوہ کادو جو آیت مبارکہ ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تو عبداللہ اپنے آپ کو وہی شخص کہہ سکتا ہے جو کہ اپنے ظاہر اور اپنے باطن میں کاملتاً اللہ سبحانہ وتعالی کے سپرد ہو چکا ہو جو مقام احسان کی انتہا پر پہنچ چکا ہو اس کو عبداللہ کہتے ہیں آگے آپ نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں اب رشتے میں آپ کزن بھی بنتے ہیں اس کے علاوہ جو معاخات مدینہ ہوئی اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا بھائی بنایا بلکہ نہ صرف یہ کہ بھائی بنایا آپ نے فرمایا کہ آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں تو یہ بڑی خاص فضیلت ہے جو ملالی کرم اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وَأَنَسْصِدِّيقُ الْأَكْبَرِ کہ میں صدیقِ اَكْبَر ہوں اور میرے بعد جس نے یہ دعویٰ کیا وہ جھوڑ بولے گا صدیق کیا ہے مقام صدیقیت ایک وہ مقام ہے کہ اکثر اولیاء اللہ کے نزیق نبوت اور صدیقیت کے درمیان کوئی اور مقام نہیں آتا اس لیے جو ہم صدیق الفاتح میں جو دعا کرتے ہیں جس سے میں نے شروع میں تلاوت کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں صدی راہ دکھا صراط اللہذین انعمت علیہم ان لوگوں کی راہ دن پر تُو نے اپنا انعام فرمایا اور وہ کون لوگ ہیں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالی نے دوسرے مقام پر واضح کیا کہ اولائک اللہذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدقین والشہدہ والصالحین وہ انبیاء علیہم السلام ہیں صدیقین ہیں شہدہ ہیں اور صالحین ہیں تو یہ چار کٹیگریز کو ڈیفائن کر دیا گیا یہاں پر اب جو مقام صدیقیت ہے اس کے متعلق خاص نکتہ یاد رکھیے گا کہ صدیق وہ شخص ہوتا ہے جو اتنا سچا ہوتا ہے اتنا سچا ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی ذرہ برابر بھی جھوٹ بولا جائے تو اس کا دل اس کو قبول نہیں کرتا اور جب اس کے سامنے سچ بولا جاتا ہے جو ازلی حقائق ہوتے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں تو وہ بغیر کسی تعمل کے بغیر عقل کو استعمال کیے بغیر کسی دلیل کے فوراً اس حق کو پہچان لیتا ہے اس کو مان لیتا ہے اس کو صدیق کہا جاتا ہے جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کو یہ ٹائٹل اس لیے ملا کہ مراج کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مرسل کے واقعات پیش آئے ہیں تو آپ نے بغیر کسی تعمل کے فوراً اس چیز کی گواہی دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے ہیں اس بنا پر آپ کو صدیقیت کا خطاب ملا اب جو مقام صدیقیت ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی اور صحابی کے پاس نہیں ہیں ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق اکبر ہی مانتے ہیں دل و جان سے مانتے ہیں وہ بات نہیں کر رہے لیکن یہ مقام مولا علی کرم اللہ وجل کریم کو بھی اللہ پاک نے عطا کیا ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے کہ مقام صدیقیت کیا ہے مزید ایک چیز یاد رکھی کہ صدیق کو اللہ سبحانہ وتعالی خاص ملکہ عطا کرتا ہے چیزوں کو سمجھنے کا اس کو خاص علم ملتا ہے کیونکہ صدیق وہ شخص ہوتا ہے جو کہ نبی سے ڈائریکلی متاثر ہوتا ہے اپنے قول میں اور اپنے فعل میں ڈائریکلی اس لیے اس کے اور نبی کے درمیان کوئی دوسرا رتبہ کوئی گیپ نہیں ہوتا کسی بھی قسم کا تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالی بڑا خاص علوم سے بڑی خاص سمجھ سے نوازتے ہیں اس کی مثال دیکھئے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب اپنے آخری ایام میں تھے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ ابو وقت صدیق رضی اللہ تعالی کو کہیں کہ وہ نماز ادا کریں تو پھر سیدہ آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ بہت ہلکے دل والے ہیں وہ رو پڑتے ہیں نماز نہیں پڑھا پائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی بات نہیں سنی آپ نے فرمایا کہ ان سے کہیں نماز پڑھائیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ خاص چیز معلوم تھی ان سے متعلق کہ جو مقام صدیقیت ہے اس سے بڑا کھل کے سامنے آ جاتا ہے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوتا ہے تو تمام لوگ جو ہیں وہ ابھی بڑی غیر یقینی کیفیت میں ہیں لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پارے کہ یہ کیا واقعہ پیش آ گیا لیکن اس مقام کے اوپر بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے ہو یعنی عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ہو آپ میمبر پر تشریف لاتے ہیں اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت البدا کے موقع پر ایک بریک اشارہ فرمایا تھا کہ میرا وصال قریب ہے وہ اشارہ کسی کو سمجھ نہیں آیا تھا اور وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس کو سمجھ گئے اور آپ نے اس پر رونا شروع کر دیا تھا اس بات کے اوپر اور لوگ کہتے تھے یار کیوں رو رہے ہیں ان کو کیا ہو گیا وہ بعد میں جا کر یہ بات سمجھ آئی کہ وہ معاملہ کیا ہے تو جو صدیق ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وآلہ ان کو بڑے خاص مقامات سے نوازتا ہے ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ بات سچ ہوتی ہے وہ اتنا سچ بولتے ہیں کہ ان کی زبان سے سچ کے سوا کچھ نکلتا نہیں ہے اب یہی دعویٰ مولا علی کرم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے مقام صدیقیت کا اور آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی اگر اس درجے کا دعویٰ کرے گا جس درجے پہ میں پہنچ چکا ہوں وہ جھوڑ بولتا ہے تو جو مقام صدیقیت ہے یہ در حقیقت اس کا تعلق نبی کے علم کے ساتھ ہے کہ وہ نبی کے علم سے اتنا زیادہ فیضیاب ہو جاتا ہے اور نبی کا علم کیا ہے قرآن اور حکمت اور وہ تسکیہ نفس جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا اس میں ایسا کمال حاصل کر لیتا ہے کہ اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ سچ ہوتا ہے اور وہ قرآن کے رنگ میں بالکل رنگا جاتا ہے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنگے گئے تھے سید آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ کانا خلوق القرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا یعنی آپ چلتے پھرتے قرآن تھے آپ پوچھتے ہو کہ اخلاق کیا ہے آپ تو چلتے پھرتے قرآن تھے آپ قرآن کی ایک زندہ منیفیسٹیشن تھے ایک ہیومن فارم کے اندر اور یہی چیز پھر مولا لی کرم اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا کی گئی کہ آپ قرآن کا ایسا گہرہ علم رکھتے تھے کہ جو کسی کے بعد کسی کو پھر آپ کے بعد جو ہے وہ نصیب ہی نہیں ہوا جیسے کہ اس کو امام ابن ابی شہبہ اپنی مصنف میں روایت کرتے ہیں اس روایت کو کہ آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھ لو جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو تم مجھ سے اپنے دور سے لے کر روز قیامت تک کی جس شہے کے بارے میں بھی سوال کرو گے میں تمہیں ضرور اس کے متعلق بتاؤں گا اگاہ کروں گا اور پھر آپ نے فرمایا کہ اسی طرح اگر تم مجھ سے اس فتنے کے بارے میں سوال کرو گے جو سینکڑوں لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لائے گا اور جو سینکڑوں کو گمراہ کر دے گا میں تمہیں اس کے بارے میں بھی ضرور بتاؤں گا اور یہاں تک کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے اس کو ابن سعید وغیرہ نے روایت کیا آپ نے آپ فرما دے تھے سَلُونِ عَنْ كِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آَيَةٍ إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُ بِلَيْلٍ نَزَلَتْ أَن بِنِحَارٍ یعنی آپ فرما دے تھے کہ مجھ سے اللہ کی کتاب کے بارے میں کوئی بھی سوال کر لو کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے قرآن کی جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو کہ آیا وہ رات کو نازل ہوئی یا دن کو میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑ پر اس کے متعلق انشاءاللہ جاوٹ کی شانِ علمیت پر گفتگو کریں گے تب ہم تفصیل سے ان مزید حادیث کو اور دلائل کو لے کر آئیں گے لیکن ابھی صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ جو شانِ صدیقیت ہے اس کا ایک تعلق قرآن کے علم کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کرتے ہیں وہ آدمی چلتا پھرتا قرآن بن جاتا ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملالی کرم اللہ جل کریم کے بارے میں ہی فرمایا کفار کو فرمایا کہ اللہ تمہارے اوپر ایک ایسا شخص مسلط کرے گا جو قرآن کی تعویل سے متعلق تمہارے اوپر قتال کرے گا تم پر رحم نہیں کرے گا اور یہ چیز پھر بعد میں دیکھی ہم لوگوں نے کہ کیا معاملے پیش آئے اب آپ کی شانِ صدیقیت کے اوپر ایک اور لطیف نکتہ بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ وآلہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَكُونُوا مَعَصَادِقِينَ جو صادق ہیں سچے ہیں ان کی معیت ان کی صحبت ان کی سنگت اختیار کرو تو اس طرح پوری امت کو یہ تعلیم دے دی گئی کہ جو صدیق ہے اس کی سنگت اختیار کی جائے جو سچا ہے اس کے ساتھ بیٹھا جائے اب تلاش کرنا پڑے گا پوری امت میں وہ کون ہے جن کو صدیق کہا جاتا ہے دو شخصیات سامنے آتی ہیں ایک ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ہیں مولا علی کرم اللہ وجل کریم اب مولا علی کرم اللہ وجل کریم کے مقابلے میں جو شخص بھی ہے مقابلے میں جو کھڑا ہو گیا وہ صدق پر سچائی پر نہیں ہے وہ جھوٹ پر چل رہا ہے وہ دھوکے میں ہے کیونکہ جھوٹ اس طرف ہے اور جو سچ ہے وہ صرف اور صرف حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے ہی ساتھ ہے اس کے امام تلمزی روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق اسی طرف ہے جس طرف علی کا رخ ہے اس کا افوزٹ نہیں فرمایا یہ نہیں کہا کہ جہاں پر حق ہوتا ہے علی وہاں جاتا ہے نہیں علی جہاں جاتا ہے حق وہاں پر اس کے پیچھے ہوتا ہے تو اس سے جو آپ کا مقام ہے اور آپ کی جو حجیت ہے امت کے اوپر وہ بڑی کھل کے سامنے آ جاتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں صدیق اکبر ہوں اب جو اس حدیث پاک کا جو آخری ٹکڑا تھا جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمام لوگوں سے سات برس پہلے ایمان لا چکا تھا اس کے متعلق شارحین کو بڑا مسئلہ ہوا ہے اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے اور جب وہ سمجھ نہیں پائے اس قول کو تو انہوں نے کہا کہ یہ کلام ہی جھوٹ ہے البتہ اس سے متعلق جو سب سے بہترین قول ہے وہ امام ابو الحسن نور الدین سمدی رحمت اللہ علیہ کا ان کی جو شرعہ ابن ماجہ ہے اس کے اندر آپ نے لکھا ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ گویا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اس ارشاد سے سیدنا عبق صدیق رضی اللہ عنہ سے اپنا ایمان میں سابق کرنا مراد لیا ہے اگر کہتے ہیں اس سابعہ میں حضرت علی کے حالات میں اکثر اہل علم کے قول کے مطابق آپ ہی وہ ہیں جو تمام لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لائے اور آپ کا یہ قول کہ میں نے تمام لوگوں سے سات برس پہلے نماز پڑی ہے اس کی تشریف وہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ شاید اس ارشاد سے آپ نے چھوٹی عمر میں اسلام لانا اور نماز پڑھنا مراد لیا ہو اور آپ کے تمام معاصرین میں سے کوئی بھی آپ کی طرح چھوٹی عمر میں اسلام نہیں لیا بلکہ آپ کے بعد اسلام لانے والے حضرات میں بھی کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا جو سات برس کی عمر میں اسلام لیا ہو اتنی جلدی تو گویا آپ کو یہ حیثیت حاصل ہوئی کہ آپ نے لوگوں سے سات سال قبل نماز پڑی اور دوسرے لوگوں نے آپ سے اپنی عمر کے لحاظ سے اتنی مقدار تاخیر سے نماز ادا کی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مسلسل سات برس تک صرف آپ ہی مومن اور آپ ہی نمازی تھے آپ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص مومن اور نمازی نہیں تھا اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ آپ کسی کے ایمان اور نماز پر متعلے نہ ہوں اور فرماتے ہیں کہ اس احتمال میں جو تکلف ہے وہ مخفی نہیں ہے کہ یہ بڑی تکلف سی بات ہے دوسرا جو احتمال بیان کیا اس کو نہیں لے سکتے جو پہلا انہوں نے بیان کیا ہے وہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس سے مراد مولا علی کرم اللہ جل کریم نے یہ چیز لی ہے کہ میری عمر یعنی میں نے سات سال کی عمر میں نماز پڑھنا شروع کی اور یہ بھی بڑے مزید کی چیز ہے کہ سات سال کی عمر سے ہی نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے اسے پہلے نہیں دیا جاتا تو اس عمر کے اندر جس میں آپ نے نماز پڑھنا شروع کی اس وقت جو تمام لوگ موجود تھے جو اسلام لا رہے تھے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے اتنی جلدی اسلام قبول کیا ہو جتنی جلدی مولا علی کرم اللہ جل کریم نے اسلام قبول کیا تو بحمد اللہ تعالی اس باپ کے اوپر کلام ختم ہوا ہے اگرین نشست میں انشاءاللہ ہم اپنی مفتوگ کو جاری رکھیں گے جو منافق کو مومن سے کر دے جدا ایسی پختہ روایت ہے ذات علی وما علینا اللہ البلاغ المبین اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ